السلام علیکم محترم ناظرین چنیوٹ فیصل آباد روڈ آپ کے سامنے ہے میری عرباب اختیار سے گزارش ہے کہ یہ سڑک عوام کے لیے جان لے و ثابت ہو رہی ہے اور حکومت وقت کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے روزانہ کے ایکسیڈنٹس اور امواد میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ میڈیا کی کارکتگی پر بھی سوالیاں نشان ہے دونوں معروف حضلہ کے درمیان میں ایک چھوٹا سا سڑک کا ٹکڑا عرباب اختیار کی توجہ کا منتظر ہے سرگودہ کے عوام فیصل آباد ائرپورٹ استعمال کرتے ہیں اور ٹریفک جام کی وجہ سے پریشان ہیں سرگودہ سے سٹون کریش کے ٹرک بھی ٹریفک جام کے باعث ہو رہے ہیں کسی مریض کو بڑے شہروں کی طرف منتقل کرنا بھی ایک خواب ہے اور اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے میں موجودہ حکومت کے وعدے اور موجودہ حکومت کی کارکردگی دونوں شامل حال ہیں السلام یہ سڑک تاریخی اعتبار سے بھی بہت زیادہ مقبول ہے کیونکہ پرانی گزرگاہ ہونے کی وجہ سے مغل حکمرانوں کے دور میں بھی یہ سڑک استعمال کی جاتی تھی گزرگاہ کے طور پر اور چنیوڑ میں کیونکہ مغل بادشاہوں کا قلعہ تھا بنا ہوا اور وہ اس کو قلعہ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے چنیوڑ بادشاہ چنیوڑ شہر کو اور ان کا ایک سمجھ لیں کہ دریائے چناب کو ایک انہوں نے اپنی رکاوٹ کی خندق کے طور پر استعمال کرتے تھے اور فوجیں میدانیں جان گئے اور یہ تاریخی اعتبار سے بھی یہ روڈ جو ہے وہ بہت اہمیت کی حمل ہے اور ہمارے وستی پنجاب میں یہ ترقی کی رکاوٹ ہے بہت بڑی رکاوٹ ہے وستی پنجاب میں ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے جو کہ کسی نہ کسی طور پر سیاست یا کوئی ایسا کوئی ایشو ہے جو کہ ہمارے جو حکمرانوں کو جو ان کے شامل حال ہے جس کی وجہ سے عوام روزانہ کی تداد پر عوام کی جو اموات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے اور جو عوام کی ترقی ہے اور جو عوام کے لیے خوشحالی کا باعث بان سکتی ہے جو ارد گرد کے لوگوں کے لیے جن کی جہاں پر جن کی رہیشیں ہیں اور جہاں پر فارمز ہاؤس ہیں اور جن کے ان سے منسلک ہیں جو لوگ وہ لوگوں کو خوشحال کرنے کے لیے یہ سڑک بہت بڑا ایک ذریعہ بان سکتا ہے کہ دودھ کی سپلائی اور سبزیوں کی سپلائی فروٹس کی سپلائی اجناس کی سپلائی کے لیے بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں کی طرف اور چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں کی طرف دیہات اور ان کے لیے یہ بڑی معاون اور مددگار صحابت ہو سکتی ہے اور اس کو آنے والے پچاس اور سو سالوں کے لیے ڈیزائن کیا جائے اس کو سوچ سمجھ کر اور اگلا قدم اٹھانے کے لیے